بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد وعالی محمد رب صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر اللہ مور یا باعث من فالقبور یا مجری البہور یا ملین الحدید لے دعوت علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعالوکا بے حق یا زامن آہو ادرکنی فی سبیل اللہ مددی عالی محمد با خالق جتنے مومن سید سردار مولد عزدار دور نزدیک تھوں ذکر پاک جہازر مالک میرے سمیت سارے اندھی حاضری منظور فرما عزیز زیشان ادردہ اے فرش اذا اپنی پاک بار کا عویچ منظور مبول فرما ذکر دے وسیلے نال اس دے والد مرہوم اور انہ دے خانوادے دے جتنے مرد مستورات چھوٹے وڑے مرہومین دار فانی تجھلے گئے مالک تمام دیا قبران والے محمد دے نور نازمونت فرما آئی ماتوہرین دی عزت و طہارت دا صدقہ مالک اس بچے دے مال رزق بخت اچھ مزید اضافہ فرما نال اولاد دے بزرگان دے آباد و شاد فرما میرے دپہلے میرے بعد میرے سمیت جتنے مدہ ہے ایل بیت پاکان دی پاک بار گاہویچ گلہائے عقیدت پیش کر گئے ان پیش پریسن مالک سارے اندھی حاضری منظور فرما اور حسنین میڈیکل سٹور والے تیبھائی تکلیف جن نام بنام جتے جتے بھی مومنین مومنات تکلیف آتے جن مالک سہت والیاں زندگیاں نصیب فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکدین بادشاہ حسین دے آخری سپاہی دواستہ مالک کو جھولیاں آباد و شاد فرما عزیز دشان حیدر نمنال براہ و پتران دے عزیز وقارب دے دوست احباب دے آباد و شاد فرما لکھانتے کروڑا دعا مند ہکو دعا سڑھ بارویں حادی مہدی آکو مولاد جلدی زہور فرما دعائیں اندور فرما اور سن قابل بڑھاؤ سردار دمتھے لگ سکی اللہم صلی اللہ محمد معال محمد نعر تکبیر اللہ اکبر حقیقی خالق دنام اپنے آپ میں تھوڑا نہ سمجھو کافی سارے صاحبان تشریف فرما ہو جی باج مات نام چھاؤ نعر تکبیر اللہ اللہ اکبر ماشاء اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ والنعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باوازی بلندر صلوہ دعا ہے بارے ذکر دے خسانسہ سارے اندھی حادری اپنی پاک بارگاوی چون مور مقول فرماویں میرے تو پہلے سید سردار سونے اندازنا ذکر آل اتحار فرماوے دعا ہے مالک نام کلام زبان بختت مزید اضافہ فرماوے ذکر کسے تعداد دا موتاج نہیں آواز دا موتاج نہیں تنبو سپیکر دا موتاج نہیں ڈھیر محمد دا موتاج نہیں کیون بادشاوان دا ذکرے جنہ دے کسیدے دا نام قرآن ہے اور پہلے ذاکر دا نام رحمان ہے ایک پڑھا نالا ہوئے ایک سننا نالا ہوئے تاں بھی مجلس حسین ماشاءاللہ کافی ساری تعداد سادات و مومنین بڑھوئی لمبی تقریر نہیں مقصد ذکر نال ہے ذاکر نال نہیں پہلی سطر کو پتا کر سانب پڑھنا چوک ہے تو سا سننا چوک ہے میں گزارش کر رہا ہوں فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی فضا بابا جی دکل باب ہوئے نا کنڈا کھڑ کے کوئی اتاولہ ٹور پاندہ ہے جورشاہ جی آمانہ لینو عزت دے گئی ہے کنڈا کھڑ کے ہی سائی آدم جیہ جی ستا پہ آئی وقت اٹھی سی وقت کپڑے پیسی وقت جوتی بدلے سی وقت تاسی مدینہ لینہ رتبہ نہیں میں انہوں نے نوکران دی عزت بیان پہ کردہ دکل باب جو ہے میں عیدہ لے دہاڑے کنڈا کھڑ کے مدینہ لے سائیدہ جیڑی اندر بیٹھی ہے اس بے نیازی نال پچھے کون جیڑا بارو کھڑا اس فخر نالا کے آنا خیات الحسنائن میں حسنائن دہ درزی ہوں مہربانی بھائی اعزاز ہے میرے باستہ میں حسنائن دہ درزی ہوں آمنالا جبریلے سوال کرنالا میاں جی جبریلے جواب دیمروالی اوہ شہزادی ہے جنہ دی جتی تختے سمجھا ہوئے تھے تھوڑی تھوڑی ہاناں کرو جا جنہ دی جتی تختے میں گزارش کی تھی فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے بے پروائی کی تھی اس بندے جڑا ایڈی سونی سطر پہ نہیں بھولا مہربانی ہے جی فضا پہچان کے بھی ناز سے آیا کرتی باب تطہیر پہ جبریل کھڑے رہتے تھے چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے یہ کھلونے تو در زہرہ پہ پڑے رہتے تھے سبحان اللہ چاند سورج سے بہت کھیلے ہیں مرشد زادے یہ کھلونے تو در زہرہ پہ پڑے رہتے تھے ماستہ بادشاہ حسین دی زد دا میں کسے دے کوئی تنقید واسطے نہیں مقصد ذکر ہونا چاہیتے اجی میں ساڑے بیرا دے نا بھٹوانو ازان دے سواب دا پتہ لگ جاوے تو دنیا دا ہر بندہ بانگ دے وے امیں اگر بندے نو حسین دی مجلس دے سواب دا پتہ لگ ونجے تو دنیا بھی کام کرے گئے لیکن مجبوری ہے ہونہ سائنس کام تے لگ گئے ہیں کیڑا کیڑے لے پڑ سی تے میں کیڑے لے ٹوٹ سا کیڑے دیواری مجلس سننی ہے کیڑے دیواری باہر گپا لاؤنی ہے ایک کرم پوریچ پہلا موقع ہے باوے مشتاق شاہدہ نمبر میرے کو لیے توارڈے کو لیے ستچالی ہر یہ گوپی چھو پڑے ہیں تے ون ویڈ کے ہی چہرے پریشان نظیرہ مجلس میں پڑھنی ہے تے میں روزانہ پڑھنا ہے پروگرام سنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات سلوہ اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 والسلام والعبی باللزی کان نبیوں و آدم بین المائی و تین جنہا ہڑتا ہی نہیں پڑی سارے سلوان یا رب اسے جہاں انتے ہیں جہاں انتے ہیں دل پر حسین آباد اشاد رہو یقین ہے ہر اکھ بھی بادت واسطے تیارے انہاں شریفاندہ ذکرے دوار صاحبہ جمد جندرے جنتچا بھی انہیں لگیاں رومنہ یا رومنہ فن نہیں خیرات علیہ ہی دی اتنی ہائے کر کے اٹھی میں جو راضی بنیے جیلی قبر تیاجی دھوپا دیئے جتنے ازادار مجلس پاکے چاہے بیٹھو انہاں غریبان دی پھوڑی بچی ہوئیے جنہاں گوئے تھے جنازہ بہتر آئی جنہاں مین کرنے آئے نوکے دی ہو گئیاں تیرے واسطے بہتر مئیہ چھوڑ کے ٹھوڑیے آدھی گئیے میں انہیں پہ رومنہ دے دے آدھیے میں دعا پوئی کرنیاں اللہ ایک کو پیدا کرے سری جنہاں جنہاں دیاں دیاں مہنہاں تیریاں مہنہاں دے گھر کے نروسے روڑ مسج نہیں ہائے مسج چے ہائے ضرور کریں گریبانہ میں حسین دے ازادار سیدادہ ایمان دا فرمانے بندے دی محبت دا پتہ موت دے بعد لگ دے سوال ہاتھ جوڑ کیا دے مولا بندہ تمار گیاں محبت دا پتہ کینے لگ سید شفقت شاہ جدہ میں تاریخ پڑیے تسانسائیں کبرستان وینے آئے آپاں کبراتے وینے آئے بامے بھرا دی کبر ہوئے پوتر دی ہوئے چاچے بامے لی ہوئے بائی جان کوئی پانجمنٹ کوئی دامنٹ کوئی گیمنٹ ہاتھ گھنٹا میں آدم فضا تیری محبت ہوں سلامیں جیڑی پیتری سال ہکے کبرتے بیٹھی رہیے آدھی رہیے نوکری پی کرے نیاں امیر بڑھ کے غریب آنا دیکھ کر نہیں سنیں گا ہاتھ ہووے تا اللہ تو دیتا ہی حسائن زماتا ماستے ایک دو چار سال نہیں پیتری سال کبرتے بیٹھی شفقت شاہ مالک سیاں دے وی آندے ویندے راہیاں نو پانی پیپاوے ہاں لوگ جو غجرات دے مان لگے نا آدھی آئی غجرات دی لوڑکائی نہیں میرے تس سے بارے وا وا بلو میں کربلا بڑھ لیئے حسائن دی مجھلے سے فضا تری محبت مسلام بھائی جان تُسا حسین دے ذاکر دے فرزان دو درجاتوں میں باوے صادر حسین شاہ دے او فرمین دے آئین آلیہ دی کبرتوں معصومہ دی کبرتائیں جتنا سفرائی سارا پہاڑی رستا ہاں سیادہ دا پڑھ دا فضا اتنا تُریئے ٹوڑی 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 پتھرائیں چر رہا بانگیاں وہ حاضری کوئی نہیں یہ دہائے نہیں نکلی ایک دیارے معصومہ دی کبرتوں والدی پیائی سیادہ دا میں پڑھ دیکھ لابد پڑھ سا ہر بندے میں سمجھا سی ایک پتھر تُو قدم چاہیا ہے سرانگ سور کھویا ہے اوہ سلِ مدینے در موکار کیا دیا نبی آدھا سلسان ہون میں تھاک بہیاں واہ 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 ماں تُسا ہے دے نبی آدھا سلسان ہون میں تھاک بہیاں آلی آدھا کبرتے متھا رکھی بیٹھئے آدھا پئی علی دیدھی میری نوکری قبول فرماؤیں اچانا کبرتوں متھا چاہے اس مدینے الے پاسے موکار کیا دیاں مدینے کیڑا منگر سجاد امام بھائی بارے سے زہر ملی ہوئی ہے بشتر تے تڑھتا پیا روکے دے باکر جلدی باندھا وہ دے سال نہیں بھل دے آدھا بابا تیر یہ آلات کہیں دے سال بدور جدا کروائے پڑ گیاں امام دیو مالا یہ جو شام دے بانوں سارا فی ذات دے گئی موت دی بدلی چاہے میں کتفان دفان دے باد دے بچ پہلے امکو ماندھا دفنائے آب آدھا شاد رہو وارس رکر دے تو سانسہ تارے ہمی حاضری اپنی پاک بارگاہ منظور و مقبول فرماؤیں ایک حصہ میں عبادت دا مکمل کر چکاں تو ایک حصہ باقی کیا رتبہ ہے کیا مرتبہ ہے کیا عزت ہے کیا شان ہے میرے بادشاہ حسین دی حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں میرا گارے میرا وطنیں میں روزانہ پڑھ دا تسا روزانہ سن دے ہو اگر ایتھو دل بولے تو پھر بولنا دھکے علی داد دا میں قائل نہیں میں کہ حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں یزید نام کا کتا کہیں نہیں ملتا شاواش شاواش حسین نام کا بچہ ہے ہر گھرانے میں یزید نام کا کتا نہیں ملتا کیا رتبہ ہے انہاں بادشاہ مداج انہاں دے نوکران دی سمجھ نہیں آئی طورت میرے ابو لائمہ محور کائنات بقیت اللہ بابت العرض اللہ دے جلال دی زندہ شبیت طورت میرے پیر علی بادشاہ دا ایک نوکر جس دا نام ہے میسمِ تمار کئی پہنچ گئے ہو جڑے نہیں پہنچے درجاتوں میں ملک مختار حسین کھوکھر مرہم دے او فرمین دے ان با کوفے دا بزار علی دا حکمستوار خجوران دا بپار طور گئے ہو زاکر جنہ کل جین من زاکری آئی او آدین بے علی دا حکمستوار کوفے دا بزار خجوران دا بپار توکان تے کڑیاں چلاچار اے بندی آمین استنامِ حضرتِ بیسوں میں تبار سبحان اللہ سبحان اللہ اور مولا جاندہ ہے تو ہڑی ساڑی خوش نصیبی ہے پورے پاکستان دا چکار لگ دا ہے حسین دا ذکر دیوجاتا بابا جی ساڑے کول صرف ذکر سنیندہ ہے ذاکر نہیں آئین سنجاوی ہے نا اتا لئیے بکھر سایڑتے اگو کوئی بولی پوے تا پیشلا کانتے آتھلا تے دو خیر ایتا نا واقع فرد ہے ایتت وارڈی مہربانی ہے بطسان ذاکر پسند نہیں ذکر پسند اور وجہ نظریہ نکتہ نظر بھی ذکر ہونا چاہیے علی دا مستوار جنہو امیر کائنات فرمایا میسام جی سردار یار کیڑے بختان علا شیعہ ہے بطن علیہ انجھے دعا کرو مستجاب خواہ میں ایک جملہ پڑھ دا رہا نا بکیڑے نصیبان علی دا ملنگے جنہو علی جی امیر مزاج امامہ کے میسام جا آج تو کوئی گھار دا کام کر تیری دکان تے بے کے پینڈ میں علی بیچے ساں سلام انہتھان اے حن علی منن والے اچھا بادشاہ جو فرمایا یہ زنجی بادشاہ جو فرمایا اے حنال تین فانسی ہو سی اے حنال تین فانسی ہو سی اسے لے دراخت ہو سی درجاتوں میں امیر افضال راکٹ مرہوم دے ہو با دن پر میسام تری عقیدت نو سلام آج دا کوشیہ ہو گیا تھا ڈے کھجی چھک چھوڑے مجدہ مرنائی تھائیں نو سی نفاسی لگ ساں لیکن میسام تری مودت نو سلام آوے آ روزانہ عقیدت دی چوکی ذاکری دے الفاظ ہیوں دن یار قدر شناس بندے بیٹھے ہو عقیدت دی چوکی مودت دا پانی خجور دے پتے نال میسام روزانہ گلنگ کرے ہیں خجور دے پتے نالاو کی بلا میں توڑی انتظار ہے چاہاں اسٹیار دے ہو توڑا اعلان کرئے توڑا مقصد حل ہوئے چودہ شیوال تریوی اپریل بامقام مرکزی امام بارگاہ ملسی سید عمران حیدر قازمی غلام جافر جتوئی غلام عباس جپا وقار حیدر شرازی ملک عابد حسین جالیس قازمی پہ پنجاب چوسید سجاد برادی پڑسی علامہ اختخار اللہ حسین حسینی صاحب کو اعلان تمام ہو گیا تسار تشریف لیا سو کیونکہ مقصد ذکر نہ لے مولاد عظیم عظیم ذاکر ہے تو میری گل کی تھی آئی تھی مودت دا پانی کھجی نال میسم گلہ کر دا تسی شام تک داد دے ہو لیکن ہون مجبور ہو گئے تسائیں تے اسائیں دیر داد لپ دیئے چونے چنگے ہوئے کوٹی چنگی ہوئے فار چونہ روئے ذاکر بجدہ دھرکدہ رہے موڑ تو سا داد دیر دیں دیں موڑ مویدان و لفظان دے خریدار کتنے بیٹھے ہو میسم عظیم شاہ جی خجید پتن بیٹھا دا ہے اے یار شجر کچھ تو بتا کس روز بڑا ہوگا شاباش سبحان اللہ مہربانگا اے یار شجر کچھ تو بتا کس روز بڑا ہوگا کس دن میرے مولا کا یہ فرمان کھرا ہوگا کس دن میرے مولا کا یہ فرمان کھرا ہوگا فاکیڑا دیکھے گا جہاں میسم سولی پہ چڑھا ہوگا دیکھے گا جہاں میسم سولی پہ چڑھا ہوگا واتی ادائے حیدر کا حقِ الفت کب مجھ سے ادا ہوگا حیدر کا حقِ الفت کب مجھ سے ادا ہوگا عمران شاہ جی برادریہ کھیڑی محنت کیوں کرے نہ ہے جیدہ پتا ہے مرنا ہی تھائی ہے وہ سا کہ یار ایک مجبوری ہے مولا کی جو مجلس کہیں آباد کرے گی دنیا اس دیوانے کو بڑا یاد کرے گی مہروانی ہے مولا کی جو مجلس مولا کی جو مجلس تیرے ڈر تو ہولے ہولے اشتیار چھڑ دے پہا ہے مولا کی جو مجلس کہیں آباد کرے گی دنیا اس دیوانے کو بڑا یاد کرے گی برادری روکے بیسام علی علی نکیتہ کار ایک بندہ آیا خوش آمد دیو سا کہ بیسام یار تو میں لگتا چنگانت ہے علی علی غاٹ کیتہ کار خاموش زبان بند کر میں تیرے اندر بغض علی نظر آ رہا ہے اوزاں کہ پکڑی ویسیں گرفتار ہو ویسیں آؤ جی بسم اللہ آپ پڑی جانے ہیں پکڑی ویسیں گرفتار ہو ویسیں ہو سگدہ تن قتل کردے من زندگی بڑی پیاری شای ہے آدھا جتنی پیاری ہے ہی تہارزی ہے نہیں نہیں بے پروائی کر گئے اوزہ کہ جتنی پیاری ہو گئے حیط عارضی انہیں کہا علی علی کرنا بند کر ہو سکتا ہے پکڑی جامیں گرفتار ہو جامیں قتل ہو جامیں آدھا بکواس بند کر عارضی زندگی دے بدلے قرآن پڑھنا چھوڑ دے حالات پلٹا کھا گئے حالات پلٹا کھا گئے میسم گرفتار ہو گیا او لوگ ہی کٹھے ہو گئے جیڑے رکین دیا انہیں کہے اے ایو ڈارا اسے گال تو ڈر دیا سے اے اون ویکھلائے ہتھانچ ہتھکڑیاں پہرینچ بیڑیاں تھوڑی دیر دے بعد تنفانسی ہو ویسی جیڑا جواب میسم انہیں لوگاں دیتا ہے نور دی کلم نہ لکھے ہویا کسید آ کر توڑا رو ہو گئے جو میں سنہیں ہتھانچ ہتھکڑیاں پہرینچ بیڑیاں اے اسے گل تو تن رکین دیا سے انہ دی گل مکی تمیسم دی شروع ہو گئے میسم نے جیڑی گل کی تھی چلو شفقت شاہ دو سترہ ہدیہ کر کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کون کتنی داد دعا دے وے گل فام جی میں یادا خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانے خنجر کی کمر توڑ دی میسم کی زبانے کیوں سولی پہ بھی حیدر کا ترانہ نہیں چھوڑا نیروانی ہے ہتھان جات کڑیاں پہرینچ بیڑیاں انہ کیا اسے گل دا ڈارا اسے گلو تن رکین دیا سے جیڑا جواب میں سمدیتا ہے ہے رادہ جی پڑھئے کسیدہ یہ زنجیر زیور حقہ دی نہیں ہو یہ زنجیر زیور حقہ دی نہیں ہو میرے بانیین تک سیدہ دی فرمایش چاہی ہو یہ زنجیر زیور حقہ دی نہیں ہو آجاو 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 بخاری بخارے دی فرمایش نہ رہو نا پراری دی فرمایش چاہی ہو یہ زنجیر زیور حقہ دی نہیں ہو یہ زنجیر زیور حقہ دی نہیں ہو خوشی سے مسئولی پچڑنے لگا ہوں یہ زینیر زیور ہے کہتی نہیں ہوں خوشی سے مسئولی پچڑنے لگا ہوں میری زندگی کان چینے گا مجھے سے میری زندگی کان چینے گا مجھے سے علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں سبحان اللہ مہربانیہ مہربانیہ جی علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں علی کی ولایت پہ مرنے لگا ہوں خجی دے پودے نو پانی دیں دا جعفری صاحب علامہ اکبال نہیں پڑھنا میرے بارے داد دے مہربانیہ ایک بھائی بارو زاکر آمین دے تو این داد دے میرے بارے علامہ اکبال بار بھائیں مانا کرنیے جس مقام دے بیٹھو پوری توجہو جناب امیس ہم خجی دے پتے نال کریں گل نہ کریں دا سنا بھائیں وہ بودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلے پلاؤں گا تجھ کو وہ بودے کو پانی جو دیتا تو کہتا لہو کی سبیلے پلاؤں گا تجھ کو جوانی کی سرحد کے پہلے قدم پر اور اسے حقیقتیں بناو گا تجھ کو جوابا وہ کہتا میری خوش نصیبی جوابا وہ کہتا میری خوش نصیبی مرض کے موعدت پر پلنے لگا ہوں سبہان اللہ سبہان اللہ سبہان اللہ سولی تے لٹکو یا انہوں نے کہتا دار نہیں لگا خوف نہیں لگا وطنہ لے او تُسا سارے شام تک داد دے او میرے جملے دا مول پورا نہیں ہوں نا میسا مہد ہے جے سچی پچھ دے او پہلی زندگی نالوں سولی علی زندگی دا سروری ہو رہے انہوں نے کہا سولی تے سرور سولی تے سرور متضاد باتے سولی تے سرور سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی لوگ جو اکدر جو کٹھے ہیں شکت شاہ ایک دو اے نال جڑیاں زیشان جی کوفے دے لوگ گلہ کرنے ہیں میں شیر بند کر کے جناب دی جھولی تک پہنچا کے گل کری پیاداں یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ موجز بیانی میں سب سے جدا ہے یہ کوفہ کے لوگوں میں گل پڑ گیا تھا کہ موجز بیانی میں سب سے جدا ہے زبان کٹ گئی ہے مگر بھولتا ہے جو سولی کے منبر پہ جا کے کھڑا ہے یہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پھر سنا زبان کٹ گئی ہے مگر بھولتا ہے جو سولی کے منبر پہ جا کے کھڑا ہے وہ کہتا ہے شجروں کی پہچان کر لو وہ کہتا ہے شجروں کی پہچان کر لو علیہ علی کے مپڑنے لگا آباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو سلوات قصید علی پڑو سارے سارے جتے تو ساراں دے ہو مائی تھائی رہا نا اے میری خوشبختی ہے ساکر کام یاب نہیں ہوں دا تب سرا کام یاب ہوں دا او با دے تو سانڈے اٹھی ہیں ہی ونڈنی ہوں دیا نا با فلانے دا مونج کٹی ہے تے فلانا وان وٹے اندر دے کام کہہ دیاں دے زاکران دے زن میں نبا ہو تو اڑا روح ہوئے تو میں قصیدہ ایک اور پڑھنے ہے پروگرام سارے اندھا پڑھ لیے قصیدہ میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے نسخے میں اس نے ماتم شپیر لکھ لیا میں ایسے ماتمی وکھا سکتا اے گلن جو ورشاہ جی جنہاں تے تازیران لگ جاں دیاں تے لگن پہیاں ٹکور علی دیندہ میں ایسے مجتحد وکھا سکتاں جو ماتمی دے پیران دی مٹی مجتحد دیاں حقین شفاہ دی تھی لیکن اے گلن جو کپڑا ہے تے واسطہ قرآن دا نے وہ ماتمی وضو نال ماتم کر دیاں جنہ دے پیران دی مٹی مجت دے تحد دیاں حقین شفاہ دی تھی ہے نا وہ پہلے وضو کر دیاں تے پھر ماتم کر دیاں کوئی جیڑا وڈا عالم دین ہے میں حسیندہ دا کے رہاں تریوی چوی سال ہوگے میں بادشاہ حسیندہ ذکر کر دیاں میں جعفری صاحب ویکھ لیا بھئی سجاد دا وضو غلطے وہ جدہ میرا وضو غلطے نماز قدہ صدی ہے وہ جدہ نماز صدی کا ہی نہیں وقت قبول قدہ نے جنہی ابتدائی صحیح نہیں تو انتہا تک قدہ پہنچ دی آئے گلہ میں کرنا تو مڑا دن ہونتا فریش ہوں گا روندہ جاننا ہے ہولے ہولے وہ موت حقیوں میں اگلے دیڑے موبائل کھولی پیاس تو انہاں کیسا ہی جیدہ چالی سال دے ہو جاؤں نا سمجھو زوہر آگئی تے گوہ سر نو دیر ہوندیک آئی تا تے جیڑی یہ چار ہن ہو میں تو ان سنا لما تو ہے پروگرام میں قصیدہ سناوا سلوات قصیدہ علی پڑھو چاہا اللہ عنہ صلی اللہ عنہ اللہ عنہ صحیح ہے عجروں نہیں لگنا پیرا 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 احمد میئے خطا نہیں کرتے احمد میئے خطا نہیں کاشتار صبح سرشاہ جی وائی چکر مارے نا تہے کو بھوٹا کملایا پھلو میوا دہر خیر کائی نہیں مات میئے خطا نہیں کرتے مات میئے خطا نہیں کرتے مات میئے خطا نہیں کرتے عشق حیدر قضا نہیں کرتے مات میئے سبحان اللہ مہربانی ہے جی سبحان اللہ مات میئے خطا نہیں کرتے عشق حیدر قضا بولو تا سی جیڑا بول نہ سکے ہو سرحلاوے مہرازیاں بھا میں گھردہ زاکرہ جس مقام دے بیٹھے ہو پوری توجہو نادر بعد شادہ زمانہ ہو سکا بھائی آئے بہور خاکی آئی نادر بادشاہ پیدا بہور خاکی آئی علیہ السلام کی میں ہو گیا نہیں بے پروائی کر گیا بندے بے پروائی کر گیا جو آدشاہ تکلیف ہوں دیئے انہ کیا خاکی آئی وہ جڑے پریشان بیٹھے ہو ہور نے شاہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا سبحان اللہ بھٹکا ہوا راہی تھا پتا پوچھ رہا تھا انہاں خیدت تعویز قبر کھولو انہوں قبری چوبہ اہر کٹو پتا تا لگے اے ہائی تخاکی ورس میا اے علیہ السلام کی میں بڑیا جدا انہاں تعویز قبر کھولے کپڑا ہٹایا جناب ہور دے لب متحرک ہوئے نادر پریشان ہو گیا بھئی یہ تھا مویا پہ آئی تہہون گل لام پہ کرندا وجہ کیڑی جدا انسا کیا مر گیا آئی تہہون گل لام پہ کرندا اس لے جناب ہور فرمار ان کیڑی گل مجھ کو بیتے ہوئے لب کی کچھ یا نانا ہوتی میں زمین تو نہیں میٹنے اگر دل ہوئے دل ہوئے تو پھر کسیدہ پڑھنا چانا مات میں یہ خطا نہیں کرتے عشق حیدر قضا نہیں کرتے جعفری صاحب جناب ہور فرمار ان کڑی گل مجھ کو بیتے ہوئے لہو کی قسم مجھ کو بیتے ہوئے لہو کی قسم صرف روم میں سیدہ کا ہے دم صرف روم میں سیدہ کا ہے دم ورنہ مر کے جیاں نہیں کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ عجین کئی بندے اللہ دی کڑک ونیا رہے تے ونیا ہی جام مانگی سستی جی ہو جائی ہے ونیا ہی جام انہ کہا اللہ سمجھ نہیں آن دی بھئی اللہ نہ ہو بھئی کیا انہ کہا نکا روٹ ویند ہے ساڑھا نکا روٹ ویند ہے جدہ انہ سوال کی تا میں انہ کہہ جواب دیتا سنا بھئی جگ تجھ نا سکا خیال کرو جگ تجھ نا سکا خیال کرو ٹوٹتا ہے علم کو دیکھ کے تو ٹوٹتا ہے علم کو دیکھ کے تو کیوں دوبارہ نکا نہیں کرتے بولو یا سبحان اللہ سبحان اللہ آج چھوٹے چھوٹے ماتمی دس مہرم مالہ دن خواس شاہ جی ایک چھوٹا جی ماتمی ما حت زنجیر دیتے جا بیٹا حسین دا مہتم کر او زنجیر نال چھوٹیاں لگی ہوئی او ایک ہور ما پہ وہ دی آئی او سبح کہ تو عجیب ما پوتر نو کندہ لگ گئے تا ما برداشت نہیں کر دی وجہ کی یہ زنجیر نال چھوٹیاں لگی ہوئی ہیں تا پتر نو دیکھ پہ یاد ماتم کر تیرا پتر زخمیوں ویسی جدہ ایسا کہنا زخمیوں ویسی شاہ جی جی مطمئن مائی دوسری ماد مخاطب ہو کیا دی کڑی گل حضرت شبی سبحان اللہ خطا نہیں کرتے قضا نہیں کرتے نکاح نہیں کرتے جس مقام دے بیٹھو پھر سنا بھئی حفیدہ آل حضرت شبی حفیدہ آل حضرت شبی دیکھے بھی تو کو ہاتھ میں زنجی دیکھے بھی بھائی جان کو ہاتھ میں زنجی زندگی دعا میری کہہ رہے دیکھے دیکھے شبی آب آب شاد رہو مولا تو سسارے اندر ٹورایا اپنی پاک بارگاہ بچ منظور مقبول فرما تو دور دی حاضری خصیدہ میں سنوائندہ پیام یارہ سال بھائی بیلار سہد دی نوکری کی تی جڑا نوکری دن نی چوڑ پینٹ فیصد اس علاقے چگوائی میں دی سک دی بھائی سوننے دا کام ہوندہ رہے کوج نہ کوج ڈان دا نی سوا دے پیسے نہیں دے نی تسلی نی کوج نہ کوج بیچ ہوندہ ہے بول تا پو یار نی آرہ چڑھا سوا دے پیسے مہربانی تو میں شروع پہلے جعفری صاحب قصیدہ لکھی جاں کل خیر پور پڑھا ہے باب بیدار صدی قبر تے مجلس شرف شہدرباد میں مہار لگ جاوے تے میں انتا انہ مثلا خیر پورے کرم پورے میں انتا انہ دوائیں پور کر دیتا ہے تو ہے پروگرام پڑھئیے قصیدہ اکید جگ تُو وکر آہ ہم سم تم تے اکید 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 ایک اے اہ پتہ جو آرشا کے ہو جانتے داد بیندی ہے لفظ میرے بڑے پیار امہ اکید آجان تو وکر اے اور داد لمردہ طریقہ بیکھیں سمت ماردہ سلام آشار مچ مل سی علید پیائے دا سبحان اللہ مہربانیہ جی مہربانیہ جی موران لگ گئے ہیں سلام آشار مچ مل سی علید پیار دا وہ لوگ چاگر دوں کھلے ہیں سامنے سو لیے موت دا سمان در نہیں آندہ خوف نہیں آندہ خوف نہیں آندہ جنہاں میرے استادہ لیا زندگییں گزری ہیں نہیں تھے جنہاں سنے ہیں اگر خوشبو آوے میرے حق اچھ دعا چاہاں فرماؤنا انہاں کہتے ہیں خوف نہیں آندہ در نہیں آندہ میسرم عجیب مزاج تیرا تو دردہ کیوں نہیں جدہی ناکھ ہے تو دردہ کیوں نہیں جناب میسرم انہاں لوگ اندھے مخاطب ہو کے فرمائے رنکڑی گل نمیسرم 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 بولو یار سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانیاں بھائی آباد و شاد رہو طاقت نال ملکے سارے حلالی بولو حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ جو بے صدا ہے وہ ضرع ضرور بولے گا کبھی نہ بولنے والا ضرور بولے گا زبانِ میشہ میں تمار کی قسم لے لو علی کے نام پہ ہوں گا ضرور بولے گا سبحان اللہ سعداد دیویڑ و شن مومن آباد رہن پھر سنا بئیئے نمیسرم کئی پرواہ محافظ نجاف دشاہ نمیسرم کئی پرواہ محافظ نجاف دشاہ محافظ نجاف دشاہ میتائیں سولیت چڑھ کے علید نار مارد سبحان اللہ ہون بولے سبحان اللہ مہربانی جی آباد و شاد اچھا جی مہربانیاں بابا جی جماعت ہی تا باہر گئی ہو یا جماعت آوے ہاتھ میں پڑھا سبحان اللہ زنہ و سلامت رہو سادات دے بیڑے بھائی میں راضی یہاں مولا جاندہ ہے میں چنگے چنگے زاکر ویکھے انہاں شہدین گھریں پوچھ دائی کو اے تا مومنہ دی مہربانی ہے تا حسین دی کریمی ہے بھائی میں نتا یاد یہاں دو تصیلہ ہی نہیں مکنی ہے آبا 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 آئی شہدے مسافر ہوئے بھائی علامہ ساہ چاہا کے ہیں میں کہا مولا تیری مہربانی چلو وطن وسیب بندہ جنا زیتہ پڑھدہ کی نائے جس مقام دے بیٹھو پوری توجہو او جڑا حاکم تاکھتے بیٹھا اسے کہا مسام اے تنو دار نہیں لگ دا تنو خوف نہیں آندا عجیب باتیں تو آدھے محافظ نجف دا شاہے محافظ نجف دا شاہے محافظ نجف دا شاہے علی دے ملنگ زخمی اکھی چاہیا حاکم دے مخاطبوں کے آسف شاہ میس ہم گل کری اکھی سنا بھائی میرے تیروب جمالے ہیں تم مفتت تاہری آلا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جنہ سلامت رہو جنہ سلامت رہو مہربانی جی آباد و شاد رہو جناب میس ہم فرمارن کڑی گل میرے تیروب جمالے ہیں دے مفتت تاہری آلا نہیں میرے تیروب جمالے ہیں دے مفتت تاہری آلا نہیں دے مفتت تاہری آلا نہیں منوکر ہاں ہے دردان دردالواردان سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بات مولی کوئی نہیں سبحان اللہ منوکر ہاں ہے دردان نہیں دردالواردان زبان کٹی گئی باتی چھوپ نہیں کیتی ہون مار کے کان پہ بنے آدھا کے کھل ہے میس ہم کے کھلانے کئی نوکھلا دے کئی کھڑا دے تیری تے سماجی کا ہی نہیں پیان دی آدھا کے کھڑا دے کئی نوکھڑا دے آمیر شاہ اے مجمع پورا داد دعا کتنی دے وے میرا وطن ہے میرا گھار اے مار روزانہ پڑھ دا تسا روزانہ سن دے ہو جدہ اینا کہ تیری گل دی آفتاب شاہ جی سمجھی نہیں پیان دی آسلمی سم دشمنا دے مخاطبو کہ دے کڑی گل بولو سبحان اللہ مہربانی آن آباد و شاد رہو مہربانی جی آباد و شاد رہو آلی 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 دا ملنگا دا کڑی گلے سنا بھائیں مہربانی آلی مہربانی آلی آلی دا مخاطب و شاد رہو سبحان اللہ سونی عبادت درجاتوں میں غلام باسنو تکا لے دے او فرمین آئین پہ اوتے دھیدہ جی مقدرے او فرمین آئین دامی آلے دے ہارے جدہ دیمی لڑائی پہ او دیموک گئی او فرمین آئین زندان شام آئی جدہ بابا ملڑایا اوتا دھیدی موک گئی لفظ تا وڈائی تھوڑے بنیا ہے کی تھی دامی آلے دہارے دھیمی لڑائی سیدہ دا پہ او دیموک گئی زندان شام اچھ بابا ملڑایا تا دھیدی موک گئی سجاد امام دے ہتھانتے سارے آمیر شاہ لوہ دل تے تحریر کرانا لہ شیرے جڑا میں پڑھنے لگا اے این سجاد امام دے ہتھانتے بابے دسار آیا بابے دی خوشبو آئی تے تڑپی آ دیے سجاد اے این سجاد امام دے ہتھانتے سجاد امام دے ہتھانتے سجاد امام دے ہتھانتے چاہی کھڑا سمدہا میں بابے دے سینے تے سمدھیا بی بیاں دیے زندان شام اچھ میں آج میں مٹی تے سمدھیا وہاں میرے بابے دہ سر میرے ہاں ترکچا آج میں بابے دہ ادھار لاحسان میرے گھارے چی بھولی ساکھ دو دھین ہیں جیشان بھائی سارے دھین ہیں دے پہو بیٹھے ہو سن جدا پہو دھی افتام شاہ جی بھی لے نا او سے لے دکھا سکھانیاں گلنان بھی بابے نو سنائے لیے جی میں مظلوم دسار پیا ہاں کٹے ہوئے لپانچو آج آئیے معصومہ کی میں نبھی ہے جیڑا سین جواب دیتا ہے ساری زندگی ماتم کرو تا مول پورا نہیں ہوندہ بابے پچھے ہیں بچڑی داستہ سہی نبی کی وئی اوصل میری سین بابے دسار دے مخاطب ہو جعفری صاحب کڑی گالا کی سنا بھائی کڑے دووے بھد رہ گئے مجھے بابا در لے گئے آئے تر اومر بیٹھے ہو نا آئے تر اومر بیٹھے ہو میری نوکہ یہ پھر سنا بی بی کے آنکھیں بھائی کڑے دووے بھد رہ گئے مجھے بابا در لے گئے کڑے دووے بھد رہ گئے مجھے بابا در لے گئے مجھے بابا در لے گئے ہزا علمہ ہتھ لپنپ کے تمہ چے ماردہ ہزا علمہ ہتھ لپنپ کے تمہ چے ماردہ ہزا علمہ ہتھ لپنپ کے تمہ چے ماردہ سونی مکان ہو گئی جی سید میں نہ کرا جی تو بابا دیے ہوا جا جل دیے چلو پھر جا سنا بھائی بی بی کے آنکھیں آئے پڑے دووے بھد رہ گئے مجھے بابا در لے گئے ایک پڑے دووے بھد رہ گئے مجھے بابا در لے گئے مجھے بابا در لے گئے ہزا علمہ ہتھ لپنپ کے تمہ چے ماردہ ہزا علمہ ہتھ لپنپ کے تمہ چے ماردہ حاصل نظم شیر میرے حصہ دی مکان ہو گئی سونا رو بیٹھا ہے عبادت عبادت رہ رات رومانوالے امام کو لیک بند آیا قدمہ تے ہتھ لائیا آدھے مولا میں جدنی توڑی زیارت واسطے آیا آدھے مولا میں نو سمجھ نہیں آئی توڑی اکھین دی رات رک دی کوئی نہیں رو لہویں یار زندگی دہ دہ پتہ نہیں آدھے مولا اے دسو تہ سہی توڑی رات اکھین دی رک دی کیوں نہیں جدن نوکر سوال کی تھا امام کوئی جواب دیتا عامر شاہ جی سجاد امام نوکرد مخاطبوں کے گلکڑی آنکھی سنا بھائیں اے رات جنار نہیں رک دی نیلات اکھیاں دی سنکے دی اے رات جنار نہیں رک دی نیلات اکھیاں دی سنکے دی بجا اے رات جنار نہیں رک دی کی میں منظر پھل جاوا میں شام بزار دا کی میں منظر پھل جاوا میں شام بزار دا کی میں منظر پھل جاوا میں شام بزار دا پھل دا پھل جاوا میں شام بزار دا اے رات جاوا اے رات جاوا اے رات جاوا چھوٹا قیدی آنکھے پھل کو قدم ٹکائے سید آدھا تُو قدم اُٹھائنا ہے میرا قیدی بابا میرے باند ہوئے دل سہائے سہائے ہی اے رات جاوا میں شام بزار دا میں شام بزار دا کیا نظر پھل جاوا چھوٹا قیدی ممنا آنکھے پیونوں قدم ٹکائے تُو قدم اُٹھائنا ہے میرا قیدی بابا میرے باند ہوئے دل سہائے روڑ والے سارے چوم کے زخمی او با کردہ آنکھے تانائی منشائے سید آدھا جے میں رکھنا بازار دے وے چھو سی زخمی آن دیمہ سید آدھا ہاتھ رکھے او اے پتھر وجدے پھے اللہ 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 اللہ